السلام علیکم و رحمت اللہ آپ کے اپنے چینل الالکیم ایس میں آپ کا کیم ایس سجاد احمد حضرین حدمت ایک ہون تھاؤزن پریٹیکل ایڈیاز ویڈیو سیریز کی نیکسٹ اپریسورٹ میں آج ہم ٹرانسپیرنٹ لائسنین سوپ اس کو سوپ بیس کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اس سے ٹرانسپیرنٹ سوپ بیس بھی بنائیں گے اور اس سے سوپ بھی بنائیں گے اس سے تو اس کی ایک فرمولیشن ہے تو اس پر انشاءاللہ پریٹیکل ریمانسٹریشن کے لئے آدھر حدمت ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے اگر چینل سبسکرائب ہی کیا تو آپ سے ترخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں کہ آپ کو ہمارے نئے نوٹفکیشن آتے رہیں اور زیادہ زیادہ شیئر اور لائکس بھی کر لیا کریں اور کوئی کوسچن ہو کمیٹس سیکشن میں ضرور کر لیں اور آپ کو کوئی کنفیشن ہو تو اس کے لئے آدھر حدمت ہیں انشاءاللہ جو بھی جہاں دا کم ہے مالو پاتھ ہم آپ کو اس میں ضرور کریں گے اس ٹی ریک آسٹر 13.75 گرام جو ایکیویلن ٹو 14 گرام یہ ہم ابھی 14 گرام ہی لے لیتے ہیں اس میں اور یہ 45 گرام کوکناٹ آئل اس میں کاسٹک لائی پانی اس میں جو ہم لیں گے ٹونٹی ون پوائنٹ ٹو فائف گرام ہم ٹونٹی ون پوائنٹ ٹو فائف گرام ٹونٹی ٹو گرام ہم نے اس میں اس کو لے لیا جی کاسٹک اس میں ٹین گرام ویٹ کر لیتے ہیں جی یہ ٹین گرام کاسٹک یہ کاسٹک ٹین گرام اور اس کو اب ہم پانی کے ادر مکس کر کے رکھ لیتے ہیں جی اس میں تھوڑی سی کیئر چاہیے ہوگی ہے اچھو تھرمیک ریاکشن اس کو ہوتا ہے اس کو ڈیزال کر کر رکھ لیا پایلین گلائکول اس میں ڈالنا ہے سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو گرام جی اس کو سکسٹی تھری آپ نے لے لیا بڑے بیچ میں اکاوڈنگلی آپ اس کو سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو کے ساپ سا ہی کریں گے گلائسرین 35 گرام 50 گرام سوربیٹو جی یہ شیمپو بیس شیمپو بیس 13 گرام کوکنٹ آئل میں جو سٹیریک ایسڈ ہم نے 13.75 گرام ویٹ کیا تھا وہ اس میں ڈال کے اب اس کو ملٹ ہونے کا انتظار کریں گے یہ ہمارا فیز اسے اے اب ریڈی ہے اب جو ہم نے کاشٹک لے ہی کیار کیے اس کو کیر فولی اس کے اندر ڈال کے اس کی مکسنگ اچھی سے کریں گے کریں مکس اچھے سے مکسنگ کریں گے اس کی اب اس کو ساتھ ساتھ دوبارہ ہم اس کی اور کوکنگ کریں گے تھوڑا سا یہ لین ہو جائے ہمارا جی اب یہ پروپائیلین گلائکول ان کو ہم سپریٹلی ہیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک ٹمپریچر میں اگر ان کی مکسنگ ہو گی تو ایک ٹمپریچر میں آگر ایک ٹمپریچر میں اگر ان کی مکسنگ ہوگی اور سورویٹو اب یہ ہمارا فیز سی ہو گیا فیز اے میں ہم نے کچھ لے اور فیز بی کاشتک لے یعنی کاشتک لے آہی کاشتک لے کیا اور فیز سی میں ہم نے پروپائیلین گلائکول گلائسرین صوربیٹ ہوگا ہے ایک چیز اور ہے اس کے اندر ایسیلیل جو شمپو بیس ہم نے اپنا بیٹ کر کے رکھو ہے جی اب یہ فیز سیج ہوئے اس کو اس میں مکس کر کے اس کی اچھی سی اب مکسنگ کر لیں اب اس میں ہمیں یہ کوکنٹ آئل وغیرہ جو نظر آرہا ہے اس کو کمپلیٹلی اس کے اندر آل کرنا ہے جی اس میں ٹرائی ایتھونول امائن ٹی اے جو ہے وہ بھی ہم تقریبا 20 گرام ڈال دیں گے اس سے تھوڑی کلیارٹی ہماری آجائے گی جی اس ٹیچ پر اس میں ہم شمپو بیس بھی اٹ کر دیتے ہیں یہ فومنگ کے لیے شمپو بیس اس میں اٹ کر لیا جی اس کا ایک مولڈ اس مولڈ میں اس کو ہم ڈال کے چار پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا سوپ بیس تیار ہو جائے گا گلاسٹین سوپ اس میں ڈال دیں اب اس میں تھوڑی سی خوشبو بھی ہم دے دیتے ہیں کہ اگر سوپ کے طور پر ہمیں اس کو استعمال کریں ہمارا اس وقت اب ریڈی ہے اس کو مولڈ میں سے اب نکال لیتے ہیں اور کس شیپ میں اب یہ آیا یہ آپ کو دکھانا تھا اور یہ ہنڈر پرشنٹ ہیڈ میٹ ہے ہنڈ میٹ اب آپ کو یہ گلاسٹین سوپ بہت امدہ اور اب اس کا آپ کو ہم پریٹیکل ڈیمو ہاتھ واش کر کے بھی یہ جو گلاسٹین سوپ ہمارا بنا اس کا پریٹیکل ڈیمونسٹریشن آپ کو دینا تھا کہ اس کو اس کی جاگ دیکھ لیتے ہیں سکن پر اس کے کیا اثرات ہیں جی یہ جی یہ اب یہ جاگ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ آپ کو یہ جھاگ دکھانی تھی اور اب جو یوزرین سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پہ پہ کچھ سوپ نس آئی ہے جی آپ بتایئے بہت 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 بلکل کلین اور اس کی خجبہ بہت اچھی ہے ہے بہت 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 صوفت اور جانری سے بہت اچھی بہت بہت ہے موسیقی